حکومت کا تحریک انصاف پر پابندی لگانے پر غور مختلف معاملات کا جائزہ نوامائی کے واقعات میں ملوث شرپسند گھناؤنے مقاصد کے تحت حملہ آور ہوئے گرفتار ہونے والے اعتراف کر رہے ہیں کہ جراؤ گھراؤ کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانا عمران خان کا آخری حربہ تھا ایسے آزائم صرف بھارت کے ہو سکتے ہیں کسی اور کے نہیں وزیر دفاع خاجہ آصف کی میڈیا ٹاک وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اشلاس ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور آئندہ مالی سال کے حوالے سے حکمت عملی پر بھی تباتلے خیال ماضی میں جماعت اسلامی پر پابندی لگانے کی کوشش بھی ہوئی اس وقت سپریم کورٹ نے کہا تھا اس طرح کسی جماعت پر پابندی نہیں لگ سکتی عدالت میں ٹیکنیکی بحث جاری چودہ مائی کو انتخابات کرانے کے حکم پر عمل درامت نہیں ہو سکا بیریسٹر علی زفر کی میڈیا سے گفتگو تحریک انصاف پر پابندی نہیں لگنی چاہیے عمران خان کو بتایا تھا کچھ سامپ ان کی جگہ آنے والے ہیں سب کی نشاندہی ان کے مو پر کرتا رہا صدر نے جو کام کیا وہ دشمن بھی نہیں کر سکتا جس نے سب کچھ ڈیزائن کیا اس کا نام فیض حمید ہے باقیات آج بھی سینٹ میں موجود فیصل وابدہ کی گفتگو تحریک انصاف میں لوگوں کو جبری طور پر شامل کر آیا گیا جس طرح یہ لوگ آئے تھے اب اسی طرح واپس جا رہی ہیں عمران خان نے نوجوان نسل کو گالم گلوچ کے سوا کچھ نہیں سکھایا ان میں لیڈر والی کوئی بھی خوبی نہیں سفارتی محاص پر بھی پاکستان کی ساخ خراب کی گئی شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس تحریک انصاف کو خدا حفظ کہنے کا سلسلہ چاری سلیم اختر بھی پارٹی چھوڑ گئے نو مائی واقعات کی شدید مضمت انتخابی ٹکٹ بھی واپس کر دیا تحریک انصاف کی مزید بکنے گرنے کا امکان جہنگی ترین کے لاہور میں ڈھیرے سیاسی دفتر قائم متعدد رہنماؤں کی ملاقاتیں فارورڈ بلوک سامنے آنے کی توقع تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا معاملہ پولیس نے نام ای سیل میں ڈالنے کی سفارش کر دی وزارت داخلہ کو بازابتہ درخواست بھیجوا دی گئی راجہ خورم نواز، اخلاق آوان اور علی آوان بھی شامل جی ایچ کو پر حملے میں مبینہ کردار کول چوزب نے جنرل ہیڈکوارٹرز پہنچنے کا کہا سابق ایم پی اے فہرہ نے پیغام آگے پہنچایا پی ٹی آئی کی خواتین رہنماؤں کی مبینہ آڈیو لیگ جنا ہاؤس حملہ جلاو گھیراو اور توڑ پھوڑ کا کیز ختیجہ شاہ ساتھ روس کے لیے پولیس کے حوالے ای ٹی سی کا شناخت پریٹ کا عمل مکمل کر کے تیس مائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اکران وزیرالہ پنجاب کی صدارت میں اجلاس امن و امان کی صورتحال پر قار مفرور شہر پسندوں کی جلد گرفتاری یقینی بنانے کا حکم سہولت کاروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے بریفنگ رہشتگردی واقعات میں ملوث ہر ملزم جیل جائے گا محسن نقوی کا عزم اسلامباد ہائی کوٹ کا اسد عمر کو رہا کرنے کا حکم پی ٹی آئی رہنما کے مقدمات سامنے ہیں دو ٹویٹس ہیں وہ تو فوراں ڈیلیٹ کرا دیں جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے جسٹس گل حسن اور انگزیب کے ریمارکس نیوز کانفرنس تو ہم نہیں کریں گے وکیل کا جواب عدالت کا بیان حلفی جمع کرانے کا حکم خلاف ورسی ہوئی تو پھر سیاسی کریئر بھول جائیں عدالتی ریمارکس پنجاب نے انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست پر سمات انتخابات کی تاریخ دینے کا معاملہ پہلی بار عدالت آیا تلور شکار کیس میں بھی عدالت نے اپنے حکم پر نظر سانی کی جج اس کیس میں بھی فیصلہ تبدیل کیا گیا ای سی پی وکیل کے دلائل سیاسی جماعتوں کے مفادات کہیں اور جڑے ہوتے ہیں قانونی نقاط پر دلائل کے بجائے بینچ پر اعتراض کیا گیا ساتھ رکھنے بینچ عدالتی حکم پر بنا ہی نہیں تو چار تین کا فیصلہ کیسے ہو گیا چیف شسٹس کا ایٹرنی جرنل سے مقالمہ ماضی کو حکمت کے خلاف استعمال نہیں کریں گے ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے چک بیٹھے ہیں جسٹس عمر اطابندیال کے ریمارکس سمات کل تک ملتوی آوڈیو لیکس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت وفاقی حکومت نے اہم ٹیپس انکواری کمیشن کو فراہم کر دیں آوڈیوز کے ساتھ مچاس افسر کے دستخط سے ٹرانسکپٹ بھی جمع کر آ دیا گیا بلوچستان سے گرفتار کلدم تنظیم کا گلزار امام شمبے ماضی پر شرمندہ ہتھیار اٹھانے پر معافی مانگ لی درست راستے پر نہیں تھا گرفتاری کے بعد ماضی کو پرخنے کا موقع ملا مسائل کا حل اور امن طور پر ہی ممکن صوبے کے حقوق کی جنگ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر لڑی جا سکتی ہے شمبے کی تمام ساتھیوں سے قومی دھارے میں شامل ہونے کی اپین شہدہ ہمارا فخر قوم کا مادر وطن کے لیے جانے قربان کرنے والے سپوتوں کو خراج عقیدت یوم تقریب شہدائی پاکستان کل منایا جائے گا پاک دھرتی کے لیے نظرانے پیش کرنے والوں کے اہل خانہ کو بھی قربانی پر ناز موسیقی